اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم بیک ٹو چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے آج جمعین کشمیر بورڈ اپ سکول ایڈکیشن نے جو ہے اپشری آرڈر نکالا ہے فار ماری سیشن فرام کلاس ٹینتھ ٹو ٹویلتھ ٹھیک ہے اس میں الیونتھ بھی آتا ہے سو ماری سیشن ہوا ہے اب فار کلاس ٹینتھ ٹینتھ ٹویلتھ کے لیے تو اب تھوڑی بہت چینجز آئی ہے اس سال پچھلے سال کیا ہوتا تھا جب اگزام ہوتا تھا ٹینتھ ہیلیونتھ ہیں ٹویلتھ کو کشمیر میں تو ان کو کیا ہوتا تھا ان کو ایک ہی ساتھ اگزام کنڈکٹ کیا جائے تھا سب ڈسٹکس میں ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہوگا اب جن ڈسٹکس میں برف زیادہ ہوگی ان ڈسٹکس میں سیکنڈ ویک آف اپریل اگزام کنڈکٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن جن ڈسٹکس میں اب کم برف ہوتی ہے فار اگزامپل سری نگر ہے بارہ ملہ ہے اسی طرح کیسے پلواما ہے بڑھگام ہے ٹھیک ہے ان میں جو ہے اب اگزام جو ہے ماریج فسٹ ویک آف ماریج سے کنڈیکٹ کیا جائے گا اور فار اگزامپل کشتوار ہے اسی طرح کیسے جو کشمیر کے ہائیر ریچز پہ جو ڈیشٹکس ہے ان میں برف زیادہ ہوتی ہے تو ان میں جو ہے سیکنڈ ویک آف اپریل میں اگزام کنڈیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کیا ہوتا تھا اگر جب یہ اگزام کنڈیکٹ کرتے تھے نومبر میں دسمبر تے ان دنوں بہت سار دی ہوتی تھی تو بچوں کو لکھنے میں دکت ہو دیتی ذہن میں ایک بار پھر سے یہ رہے ماری سیشن ہوا ہے فار کلاس ٹینتھ، الیونتھ اور ٹویلتھ بہت سارے بچے مجھے کمنٹس کر رہے تھے کہ کن کن کو ہوا یہ صرف ٹینتھ اور ٹویلتھ کو ہوا یا آدھے کہہ رہے تھے کہ ٹینتھ اور ٹویلتھ کو نہیں ہوا ان کو یہ سمجھنے آ رہا تھا کہ ٹینتھ اور ٹویلتھ کو ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ٹینتھ اور ٹویلتھ کو ماری سیشن ہوا ہے تو اب رہی بات میڈیکل سٹیڈنٹس کی جن کا سٹریم جن کی سٹریم میڈیکل ہے وہ کیا کریں گے اب ٹھیک ہے ان کو جنوری تک جو ہے پڑھنا ہے نیٹ اچھے سے جن کا جے ای ہے وہ جے ڈابل ای پڑھے اچھے سے جن کا نیٹ ہے وہ فیلال اسی پہ فوکس کریں ٹھیک ہے نیٹ پہ فوکس کریں پھر اس کو دو مہینے بچتے ہیں دو مہینوں میں جو ہے اچھے سے پڑھ سکتا ہے بورڈ تو فیلال آپ جنوری تک جو ہے نیٹ پہ فوکس کریں ٹھیک ہے اس سال جو ہے جون جولائی میں ہی ہوگا نیٹ اگزامنیشن ٹھیک ہے یہ میں ان سٹریمس کو کہہ رہا ہوں جن کی سٹریم جو ہے میڈیکل ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں اللہ حافظ